ارے قریب ہوتا یاد رکھئے تو اپنے زندگیوں کو باقی رکھنا اس پر یاد رکھئے بہت اہم چیزیں یاد رکھئے اور نعمت کے تعلق سے میں یہ کہوں گا شکرانِ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کا اصول کیا ہے مطلب کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور جو آنا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے تو شکرانِ نعمت ہے مطلب اللہ نے حج کا جو موقع دیا وہاں جا کے بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں سکتے ہیں چھوٹے موٹے مسلک کی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں مسلمان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی قومیت میں کتنی کمیونٹیز میں کتنے نیشنز میں دنیا کے اندر بستے ہیں کتنی زبانیں ہم بولتے ہیں کتنے رنگ میں ہم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں مختلف قومیں مختلف زبانیں مختلف رنگ لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ کے بندے سب برابر کوئی سلاہوہ کپڑا نہیں پینتا ہے ہے نا تاکہ سب برابر خجبوں نہیں لگا سکتا ہے کوئی تاکہ سب برابر اس لئے کہ ہوں سکتا ہے اگر کپڑا بغر سلاہوہ بھی ہو خجبوں لگانے سے پتا چلے سٹینڈرڈ کیا ہے کوئی کپڑا نہیں سر پہ کوئی چیز نہیں تاکہ ہوں سکتا بادشاہ تاج رکھ کے آتے پھر فرق پتا چل جاتا سب اللہ کے بندے بلکل اللہ کے سامنے حاضرے اور کسی میں تمیز نہیں کر سکتے آپ کوئی دوسرے فرق ہے بادشاہ بھی اور غلام بھی دونوں بھی اگر حج کو آئے تو دونوں برابر ہیں کوئی پہچان نہیں سکتا نہ اس کے پاس تاج ہے نہ اس کے پاس کوئی علامت اس سے پہچانا جا سکے کی بادشاہ ہے نہ اس غلاموں کا پہچان سکتا کہ یہ غلام ہے چونکہ دونوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے کڑے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یاد رکھے جو حج کا موقع ہمیں دیتا ہے ہم اس کا شکر بجا لائے شکر بجا لائے کیسے